موسیقی اللہ رب العزت کے نام سے آپ کے دسترحانوں میں بست عطا کریں صحت اور تاندرستی کے ساتھ آمین آج کی ریسپی کا آغاز کرتی ہوں کلیجی مسالہ کلیجی مسالہ کے اجزاء یہ ہیں ایک کلیجی جس میں دل اور گھردے بھی شامل ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس ان کو رفلی سلائس کر لیجیے لیمون سبز میرچے ون ٹیبل سپون بھار کے لس ادرک کی پیس ون ٹیبل سپون بھار کے لسن کی پیس دو میڈیم سائز کے ٹوماتر ان کو گرینڈ کر لیجیے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون کٹی لال میچ ڈیٹھ ٹی سپون پیسی لال میچ ون ٹی سپون نمک یا ہسوے زوگ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ سفید اور ہاف ٹی سپون کسوری میتھی پین کی نیچے چولہ جلا لیجیے اب اس میں ایک ہنڈی والا چمچ بھر کے آئل ڈال دیجیے اور اس کو گرم کر لیجیے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد اس میں کلیجی ڈال دیجیے کلیجی کو میں نے آٹے سے اچھی طرح مل کے دھو لیا تھا اور پھر چھلنی میں رکھا تھا تاکہ اس کا پانی نوچڑ جائے آپ اس کو لسن چھلکے کے سمیت کوٹ کر وہ بھی لگا کر دس پندرہ منٹ رکھ سکتی ہیں اور پھر بعد میں اس سے بھی دھو سکتی ہیں کلیجی کو ایک دو منٹ چھلکہ سا فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں لسن کی پیسٹ ڈال دیجیے ساتھ میں ادرک کی پیسٹ ڈال دیجیے اور ان دونوں کے ساتھ اچھی طرح اس کو فرائی کر لیجیے کلیجی کو ایک دو منٹ پھرائی کرنے کے بعد اس میں میڈیم سائز کے پیاس جو کٹے تھے وہ ڈال دیجیے اور اس کو دو تین منٹ اچھی طرح فرائی کر لیجیے چار منٹ پیاس کے ساتھ کلیجی کو فرائی کرنے کے بعد اس میں مسالے ڈال دیجیے سورہ میٹ کسی کٹی لال مرچ دنیا پاورڈر اور زیرہ ہاتھ سے کرش کر کے اور ایک ضروری بات نمک ابھی آپ نے نہیں دانا نمک سب سے لاس میں دالیں گے پرنچ لیجی سہت ہو جائے گی اب مسالوں کے ساتھ اس کی اچھی طرح بنائی کر لیجیے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح بنائی کر لینے کے بعد اس میں ٹوماتر گرینڈ کر کے ڈال دیجیے یا تو اس کو پین میں آپ گلہ لیجیے یا ککر میں بھی ایک دو سیٹی لگوا سکے ہیں پیاس کے مکمل طور پر میش ہو جانے کے بعد اس میں کسوری میتھی ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دیجیے اور دو چیزیں جو آپ کو میں نے پہلے نہیں بتا ہی تھی ایک چھٹکی اجوائن ون ٹی سپون بھر کے تڑھائی گوشت مسالہ یہ میرا گھر کا بنائی ہوا ہے جو میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گی اور ساتھ میں ون ٹی سپون سرکہ سفیت ڈال دیجیے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیجیے ابھی تک میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ ٹماٹروں نے بھی اپنا پانی چھوڑا تھا ہے یہ خوشک کر لوں تھوڑا سا پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں بنائی کے بعد اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا اب اس میں نمک ون ٹی سپون یہ آپ نے تیس کے ساتھ سے ڈال لیجیے اور ایک دو منٹ اس کو فرائی کر لیجیے لیجی مسالہ تیار ہے میں نے اس میں تیس کیا ہے نمک کم تھا میں نے ہاپ ٹی سپون نمک اور ڈالا ہے اب اس میں گرم سالہ ڈال دیجیے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے چولہ بند کر دیجیے اور اس کو میں آپ بھی شوڑ کرتی ہوں انتہائی مزے کا کلیجی مسالہ تیار ہے بہت ہی سافت بنی ہے اس کو نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی آپ چاہیں کھا سکتے ہیں اسے کے ساتھ میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ